دیویام کیا کرنے والے دیویام کیا کمال کریں گے دیویام گش کے دیویام گشے اندر دیویام خطرناک گیمپلے دیویام کے طرف سے سپرے نہیں چلے دیا ہیلو ایرون کیسے ہو آپ سب سواگت آپ کا ماری یوٹیوب چینل ٹیم ڈی آرمی میں میں ہوں دیا گوری تو گائز ایک اور جبردست ورسز کے ساتھ آپ سب کے سامنے دوبارہ سے ہم روبرو ہوئے ہیں تو آج کا جو ورسز ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے دادا گینگ کے ساتھ تو دادا گینگ کی طرف سے منیش وائل دیویام اور عشق ہونے والے ہیں اور دوسری طرف سے ٹیم ڈی کی لائن اپ میں آئیں گے آرینڈ روہید نائٹ میر اور شیکرے تو روہید اور نائٹ میر کو آج لائن اپ میں ایڈ کیا گیا ہے تو یہ کیا کمال کر کے دکھانے والے ہیں اور پچھلی بار دیویام نے کافی اچھا پرپورمنس دکھایا تھا تو اب کی بار کیا یہ راؤنڈ ٹیم ڈی کے یہ میچ ٹیم ڈی کے ہاتھوں سے نکال کے لے کے جائیں گے یا پھر ٹیم ڈین پر بھاری پڑھنے والی ہے تو چلیے گائز بینہ کسی دیری کے میچ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ سب ہی چیزیں میچ میں ہی پتا چلیں گی لیکن اس سے پہلے گائز جو بھی چینل پر نہیں آرہو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کول پر سیٹ کر دو گائز جس نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو وہ لائک بھی کر دو تو چلیے میچ سٹارٹ کرتے ہیں آر یو گائز ریڈی فو دا بیٹل سو گائز میچ سٹارٹ اور پہلے راؤنڈ میں ہم پہنچ چکے ہیں کیپ ٹاؤنڈ کا راؤنڈ بنتا ہوا فوری فور کا مقابلہ دونوں ہی ٹیمیں پوری طریقے سے تیار اور پلیئر ایک دوسرے کا ساتھ اس میچ میں ضرور دیں گے روہیت اور نائٹ میر کو ایڈ کیا گیا ہے روہیت اور نائٹ میر آج کیا کمال کر کے دکھانے والے پہلا بلڑ کس ٹیم کی طرف سے آنے والا ٹیم ڈیا دادا گینگ یہ اسی راؤنڈ میں ہم ضرور دیکھیں گا اور مقابلہ چلتا ہوا دونوں ہی ٹیمیں پورے اگرسیو موڈ میں ضرور دکھائی دیں گی لیکن 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 شروعاتی پلوں میں ضرور ہولڈ کر کے کھیلا جائے گا روہیت ڈبل یو اسٹی کے ساتھ کیا کمال کر کے دکھائیں گے فوری فور کا مقابلہ چلتا ہوا ٹیم ڈی بناب دادا گینگ یہ میچ ہونے والا ہے اور مقابلہ لگاتار سسپینس بنایا جا رہا ہے کیونکہ دونوں ہی طرف سے ہولڈ کر کے ضرور کھیلا جا رہا ہے انلیمیٹڈ چیزیں ضرور ہیں لیکن کریکٹر سکیل اوف کیا گیا اس راؤنڈ میں اور گائز آپ کو بتا دے تیرہ راؤنڈ کا یہ میچ ہونے والا ہے جو سات راؤنڈ پہلے نکال کے لے کے جائے گا وہ اپنے کھاتے میں وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک وجہ اور درج کر لے گا تو وجہ کے لیے دونوں ہی ٹیمیں کھیلتے ہوئی آکرمن لگاتار زاری رکھیں گے دونوں ہی ٹیمیں وائلڈ گھوم کا ضرور جائیں گے تھوڑا سا منیش وائلڈ دیویام پچھلی بار دیویام کی طرف سے کافی جبردست گیم پلے دیکھنے کو ملا تھا کیا دیویام اب کی بار کچھ کمال کر کے دکھائیں گے ایک پلئر کو ضرور ڈاؤن لیا گیا ہے آریان منیش کا پہلا کی لاشکہ ہے 3 و 4 اب بھیڑند مچ چکی ہے اب بھیڑند مچ کے ایک پلئر کو ڈاؤن لے لیا گیا ہے دو پلئر ڈاؤن لے لیا گیا ہے رویت اکیلے بچے کیا رویت کچھ کمال کر کے دکھائیں گے یا پھر اکیلے پس جائیں گے دادا گینگ کے ہاتھیں چڑھیں گے اور ہاتھیں چڑھیں گے تو دادا گینگ چھوڑے گے نہیں 1 و 4 کا کلچ کافی جبردست اور تینوں پلئر کو ڈاؤن اور کل بھی کنفرم کر دیا گیا ہے دول کل عشق کی طرف سے آتی ہوئی اور مقابلہ بھی زاری رہے گا کیونکہ ایک پلئر ابھی بھی باقی ہے لیکن دیویام بھی اپنا کھاتا کھولیں گے اسی کے ساتھ اور دادا گینگ پہلا راؤنڈ اپنے کھاتے میں زوڑے گی اور بڑے ہی شاندار اور نوابی طریقے سے ایک جرو سے لیڈ میں لے کے آئے گی اپنی ٹیم کو دوسرے راؤنڈ میں ہم پہنچ گئے گا سپیارڈ کا یہ راؤنڈ ہونے والا ہے اور پہلا راؤنڈ آسانی سے دادا گینگ نکال کے لے کے گئی تھی ڈیزی نکال کے لے کے گئی تھی لیکن ٹیم دیگی طرف سے کیا جوابی حملہ دیکھنے گملے گا آریان کو آتے ہی ڈاؤن لے لیا گیا ہے اور لگاتار بھاری پڑتی ہوئی دادا گینگ کی یہ ٹیم کیا خطرناک سکویڈ کمال کر کے دکھائے لیکن 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 یہاں پہ دیوی آم کو ڈاؤن لے لیا گیا اور کافی اچھا مقابلہ چلتا ہوا اور اس کی طرف سے پہلا بلڈ آئے گا اور اس میچ میں روہیت ٹیم ڈیگی طرف سے اپنا کھاتا سب سے پہلے کھولے گے اور 3 و 4 کا مقابلہ گائز زاری رہے گا اور ایم ٹین چلتی ہوئی لیکن ہیڈ شوٹ نہیں دکھائے دیں گے 3 و 4 کا مقابلہ وائلڈ منیش اسی کی طرف سے کیا سٹیٹیجی رہنے والی ہے اس میچ میں ضرور دیکھا جائے گا ضرور آئے ہے وائلڈ اور کیا ہی ریڈ نمبر دکھا ہے 143 143 لو لو کھا ریڈ نمبر دکھا ہے اور روہیت نے ڈاؤن لے لیا گیا پلیئر کو اور 2 و 3 کا مقابلہ ضرور تھا لیکن ایک پلیئر اور ڈاؤن ہوچکا ہے 1 و 4 کا مقابلہ ہوچکا ہے اب یہ کلچ نکال پانا اسی کے لیے کافی بھاری پڑھ سکتا ہے منیش وائلڈ ڈاؤن ہے کہ ان کو ریوائی ملے گا اور جواب ہمیں مل چکا ہے ریوائی نہیں ملے گا بلکل بھی ریوائی مشکل ہے اور مشکل ریوائی میں کیا کرنے والے ہیں ایک کل ضرور پکتا کیا ہے سیکرٹ کو لے کے گیا ہے روہیت کی طرف سے ڈبل کل آیا ہے اور جبیدار اور جبردست روہیت کی طرف سے پردشن دکھتا ہوا ٹیم ڈی واپسی کے ایک گار پر آج گیا ہے اپسی کر سکتی ہے دونوں ہی ٹیمیں کافی مضبوط لیکن جون شاید اسی کا شات نہیں دے گا اور آگے بڑھتا ہوا جون اور آگے جانا ہوگا اور روہیت کی طرف سے ٹریپل کل اور ٹریپل کل روہیت کی طرف سے آئے گا اور ایک ایک سے واپسی کروائیں گے ٹیم ڈی کو ضرور ایڈ کر کے آج اپنی لائنپ میں ایڈ کر کے روہیت کو گلتی نہیں کی ہوگی آریان اور سیکریٹ نے یہ ثابت کر رہے ہیں روہیت اپنے گیم پلے سے ایک ایک پہ برابری پر لے کے ٹیم ڈی بناب دادا گینگ میچ تیسرا راؤنڈ آج کا ہے گائز اور اوزرویٹ میں ہم پہنچ کے ہے اور جیسا کی میں نے بولا تھا کہ جبردست میچ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا اور ویسا ہی جبردست میچ اور بنداز میچ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نائٹ میر کبر لے کے یہاں پر گلوال ضرور لگائیں گے پیچھے سے کوئی آنا جائے ان کو دھپا نہ دے جائے اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا اور ایک ایک پہ دونوں ہی ٹیم ہیں اور دونوں طرف سے فائر پاور کی کوئی کمی نہیں ہے دونوں ہی کی طرف سے اور زبردست گیم پلے چلتا ہے ایک پلئر کو ضرور روہیت کے طرف سے ڈاؤن لے لیا جائے گا روہیت کافی امدہ گیم پلے دکھاتے ہوئے گائز اور اوپر چڑھیں گے گلوال کے لیکن 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 ڈاؤن لے گی چلی جائیں گے لیکن دو پلے ڈاؤن ہوچکے ہیں دادا گائیں کہ کیا ریوائی مل پانا آسان ہوگا اسیک اکیلے بچے اسیک کو بھی ڈاؤن لے لیا دیویام اکیلے بچ چکے ہیں اور اب لگاتار ٹیم ڈی ڈومنیٹ کر کے کھیلتی ہوئے اور پائر پاور دکھائی جا رہے ٹیم ڈی کی طرف سے دیویام اکیلے بچے ہیں اور کافی جبردست گیم پلے دکھتا ہوا اسیکرٹ کے خاتے میں ایک کل جائے گا اور ڈبل کل کے ساتھ اسیکرٹ دو ایک سے لیڈ میں لے کے آئیں گے ٹیم ڈی کو امدہ پرفورمس دکھتا ہوا دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے لیکن فلحال ٹیم ڈی ضرور دیکھا جائے گا کی ٹیم ڈی ڈومینٹ کر کے کھیل رہے ہیں چوتھا راؤنڈ آج کو ہے گائز کلوکٹا اور دونوں ہی ٹیموں کے پلیئر آگے بڑھتے ہوئے اور ٹیم ڈی لگاتار اپنی کنڈلی کس رہی ہے دادہ گینگ پر اور لگاتار حملہ بھی کیا جا رہا ہے اور کافی جبردست گیم پر لے دکھتا ہوا دیویام کی طرف سے نیچے سے تھوڑا سا ڈیمیج ضرور جائے گا لیکن اتنا نہیں کہ بندے کو ڈاؤن لے لیا جائے اور تو اپنے خود کو ہیل بھی کریں گے دیویام خود کی پروٹیکشن کے لیے گلوال کا کافی استعمال کر رہے ہیں فوری فور کا مقابلہ ہوتا ہوا رویت کو ڈیمیج ملا تھا رویت خود کو ہیل کریں گے اور یہاں پر انتہا ضرور ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک دادہ گینگ نے واپسی کی کوئی راستہ نہیں دیکھا ہے لیکن انتظار ضرور رہے گا کی دادہ گینگ واپسی کپ کرنے والی ہے سارے ہی پلئر ضرور یہاں پر آرام سے کھلے ایک پلئر کو ڈاؤن ضرور لیا تھا دادہ گینگ کے لیکن اس کو ریوائیو کرائے جا چکا ہے ایم ٹین منیش کے پاس ہونے والی ہے کیا ایم ٹین کی رائیڈ نمبر دیکھنے کو ملیں گے دیویام کو ڈاؤن لے لیا گیا اور دیویام ایک بڑا اور لیکن 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 ایک پلئر وائلڈ کی طرف سے ڈاؤن لیا گیا ہے لیکن شاہد ریوائیو مل جا گیا ایک پلئر ڈاؤن ہو چکا ہے دادہ گینگ کی طرف سے 1 و 2 کا مقابلہ 1 و 4 کا مقابلہ ہو چکا ہے اور مقابلے میں جہاں ابھی باقی ہے عشق بچتے ہوئے وائلڈ بچتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ مل کر کھیلنا ہوگا 20 کلچکوں پورا کل سکتے ہیں لیکن اندر کی طرف اکیلا پلئر فساتا اور اس کو ضرور ڈاؤن لے لیا گیا ہے اور روہیت کی طرف سے دوبارہ سے ٹریپل گل جبردست پردشنیس نوجوان کا کیا ہی یوگدان دے رہا ہے ٹیم ڈی کے خیمے میں 3 ایک سے لیڈ ٹیم ڈی کا خیمہ پورے ہی جوس میں دکھتا ہوا اور 3 ایک سے لیڈ میں لے کہیں گے اپنی ٹیم کو ڈاڈا گین کی طرف کیونکہ دو پوئنٹ کی لیڈ سے چلی ہے ٹیم ڈی پانچمہ راؤنڈ آج کا ہے گائز اور کٹول سٹوہ میں آج کے ہیں اور روہیت اکیلا بندہ پوری ٹیم کے ناک میں دم کر دیا ہے روہیت نے اور زبردست پردشن دیکھتا ہوا روہیت کی طرف سے اور مقاولہ بھی جاری ہے فوری فور کو آریان کا کافی اچھا کھا ڈیمیج ضرور ملا تھا لے کے انہیں ایک پلئر کو لے کے جائیں گے منیش کو لے کے جائیں گے منیش وائل اور دیویام آج نہیں چلے لیکن دیویام ابھی چلیں گے ریڈ نمبر دکھائیں گے اور ایک پلئر کو لے کے جائیں گے اور دیویام کی طرف سے لیکن دیویام کو بھی ڈاون لے لیا گیا ایک پلئر کو ڈاون لے لیا گیا اور کلر روہیت کی طرف سے پکتا ہوتا ہوا روہیت کا پردشن قابل تعریف قبضہ کر رہے ہیں اور پوری طریقے سے دھول چٹائز آ رہے ہیں گھٹنے ٹیکنے کو مضبور دادا گینگ ریڈ نمبر اشی کی طرف سے ضرور آئے تھے لیکن ون بھی طریقہ کلچ کافی مشکل ہو جاتا گائز اور جیسا کہ میں بلاب کی بار نائٹ میں دبل کل کے ساتھ چار ایک سے دوبارہ سے ڈومینیٹ کیا شیٹر راؤنڈ آج کا گائز سینٹوسا میں ہم پہنچ گئے اور دونوں ہی ٹیمیں سر پر کفن باندھ کے نکلی ہے کرو اور مرو کا یہاں پر سیچی وشن چلتی ہوئی دادا گینگ کو یا تو کچھ کرنا ہوگا یا ایسے ہی پچھڑتی رہے گی کچھ تو سٹیٹیجی کچھ تیر نکال لے ہوگی اپنی ترکت سے وہ گولیوں کی بوچھار دکھانی ہوگی جس سے واپسی اوز کے دیویان کو یہ کارواز سنبھالنا ہوگا اور کافی منظر کافی جبردست دکھتا ہوا ہے یہاں سے 44 کا مقابلہ اور ہم پورے مزہ لے رہے ہیں لیکن ان دونوں ٹیموں پر تھوڑا سا پریش ٹیم ڈی پریش ریلیس ضرور کر کے چلی ہے آریان کو ڈاؤن لے لیا گیا اور آریان کا شاید گل پکتا ہو جائے لیکن نیکن نیکن رو ہی سپورٹ کے لیے آیا ہے اور رو ہی تا آئے ہیں تو ایک پلیئر کو ڈاؤن لے کے جلے جائیں گے اور آریان کو کل کرنے سے پہلے ہی ریوائیو دلایا جائے گا اور ریڈ نمبر نائٹ میر کا سپریش چل رہا نائٹ میر کا سپریش چل رہا ہے مار رہا ہے نائٹ میر جاوردست جاوردست گیمپلے ٹو وی تری کا مقابلہ ایک پلیئر ڈاؤن ہے لیکن شاید اس کو ریوائیو ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا مل گیا ہمیں جواب ٹو وی تری کا مقابلہ اب واپسی کی راہ ضرور مل سکتی ہے دادہ گینگ کو کچھ نہ کچھ کمال کر کے دکھانا ہوگا رویت آریان اکیلے بچے ہے اور رویت کا پردشن جلسگی میں بولتا ہوں لگاتار گھٹنے توڑنے پر مضبور کیا اپنے پیروں پر دوبارہ سے دادہ گینگ واپسی کر پائے گی کیا کچھ ہونے والا اس میچ میں ٹو وی تری کا مقابلہ جب ہوگا ایک پلیئر اندر گس کے ضرور آئے تھا لیکن رویت کا ریپیڈ فائد نہیں ہو پائے سپریش چلائے تھا لیکن آریان کو ڈاؤن لے کی چلے گئے ہیں ون وی تری کا مقابلہ کلچ اب بھاری پڑتا ہوا اب رویت کے کندوں پر پورے ذمہ داری اور دادہ گینگ واپسی کی راہ پر اور دیویان جیسا کہ میں نے بولا تھا دیویان وہ راستہ ضرور نکالے گا اور ڈبل کل کیا ہے اور واپسی کروائے اپنے ٹیم کے اور تھوڑا سا بوجھ اپنے سر سے ہٹایا ہے پریشر کو ریلیز کیا ہے اور اب تھوڑا سا ضرور ریلیکس ہو کر کھیلے گی دادہ گینگ ساتھوہ راؤنڈ آج کا ہے گائز اور پوچین اوک میں اور دیویان ضرور ہولڈ کر کے کھیلے کیونکہ میچ کی اہمیت جانتے ہیں ٹیم ڈیون آپ دادہ گینگ یہ میچ چلتا ہوا گائز اور مقابلے میں زب تک جان ہے زب تک کی سارے پلیئر جندا ہے دیویان کے کندوں پر بڑے ذمہ داری ضرور ہونے والے ہیں پچھلے راؤنڈ میں ضرور آپ سے کروائی تھی لیکن اس راؤنڈ میں بھی کچھ نہ کچھ کامال کر کے دکھانا ہوگا ایک پلیئر ضرور ڈاؤن آج کا ہے سیکریٹ کو ڈاؤن لیا گیا ہے لیکن 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 سپورٹ کافی اچھائے گا لیکن رویت کو ڈاؤن لیا گیا ہے دادہ گینگ کی طرف سے بھی جبردہ سپورٹ آتا ہوا تین پلیئر ٹیم ڈی کے ڈاؤن آج کے اور کل بھی کنفرم کیا جائے گا دو پلیئر ڈاؤن آج 1V1V2 کا کلچ آرین اکیلے بچے کیا آرین کچھ کامال کر کے دکھائیں گے ضرور ایک پلیئر ڈاؤن لے لیا گیا ہے اور 1V1 کا مقابلہ ہوتا ہے دیویام شاید تھوڑا لیٹ ہو گئے اور لیٹ ہوئے تو اس کا کامیازہ دیویام کو بھگتنا پڑے گا سارے پلیئر کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن ایک کلیئر کو ریوائی بھی مل جائے گا اور آرین کی ہیلتھ کافی کام ہو چکے ہیں 1V2 کے کلچ میں فشکے ہیں آرین اور دادا گینگ کے پاس ایک موقع ہے دادا گینگ کے پاس ایک راہ ہے اب بھی دیویام اور منیش اگر ایک ساتھ مل کر کھیلے گے تو کچھ نہ کچھ کمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ دیویام نے دکھا ہے ڈیمیج کافی پڑا دیویام کو لیکن تھوڑی سی ہیلتھ پر بھی آرین کا کل نکال کے لکے گئے اور لگاتا اور واپسی کرتی ہوئی دادا گینگ اب ہاتھوں کو گرم کرنے کا ٹائم آج کا ہے دادا گینگ آٹوائے راؤنڈ آج کا گئیز فیکٹری میں ہم پہنچ چکے ہیں اور اب دادا گینگ رکنے کا نام نہیں لی رہی چلے تو چلے نہیں اور چلے تو سیدھا ہی بھائی بہت لمبی ریس کے گھوڑے لگ رہے ہیں اور مقابلہ زاری رہے گا 4V4 کے مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے جبردست پردشن اور کیا ہی رویڈ نمبر دیکھنے گملا کافی اچھا کھاسا ڈیمیز دیا ہے لیکن تھوڑا سا چو گئے رویڈ چھوڑ تو کافی جبردست تھے لیکن خود کو ہیل کریں گے سیکریٹ اور مقابلہ 4V4 کا دوبارہ سے جاری رہے گا اور دونوں کے بیچ میں جنگ چٹ چکے آکرمن ہوچکا ہے دونوں ہی پرستان کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اور ڈومینٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے دادا گینگ کی طرف سے بھی اور ٹیم ڈی کی طرف سے بھی مقابلہ ظاہر رہے گا گائز اور روہیڈ گس کر کھلنا چاہیں گے اور روہیڈ کام ہے ضرور یہاں پر کرنے والا تھا اس کی تاریخ ہے لیکن ڈاؤن ہو گئے روہیڈ اور یہاں پر دو دو بندے دونوں کے ڈاؤن ہوچکے نائٹ میر ایمپی فورٹی کے ساتھ کیا کچھ کمال دکھائیں گے سکریٹ آئے تھے ریوائیڈ دلانے کے لئے لیکن نہیں دلا پائے نائٹ میر اکیلے بچے ہوئے ہیں اور اکیلہ بندہ سپیس ضرور کیا تھا لیکن لیکن ریوائیڈ ہو چکے ہیں دادا گینگ کے سارے ہی لگ بگ پلئیر اور اکیلہ بندہ بچیا ہے نائٹ میر لیکن منیش کا ڈبل کیل آئے گا اور لگاتار واپسی جیسا کہ میں بولا تھا چلے تو چلے نہیں اور چلے تو جبرزہ چلے اور چار چار سے دونوں ٹی میں بڑا اپری پر نوہ راؤنڈ آج کا گائز اور مارس الیکٹک میں ہم پہنچ گیا اور دادا گینگ نے جس طریقے سے اس میچ کا رکھ بدلا ہے جس طریقے سے پلٹا ہے حالات کو بدل کے رکھ دیا ہے اور دیویام ہمیشہ کی تر ہے تھوڑا سا ضرور ہولڈ کر کے کھیلیں گے لیکن دور سے جائیں گے لیکن دوسری طرف گولیوں کی برسات ہوچ گیا منیشک ڈاؤن لے لیا جاچ کا ہے اور ٹیم ڈی گس کر مار رہی ہے اور روہیت کا پردشن امدہ کافی جبردست اور روہیت جیسا کہ میں بولتا ہوں یہ لڑکا کافی نام بنانے والا ہے تو لڑکے کے لئے تھوڑی سی تعلیہ میں ضرور بجا ہوں لیکن لیکن اس راؤنڈ کے بعد ہونے والی ہے وہ تعلیہ تو گائز ٹو وی فور کا مقابلہ ہوچ گا ہے نائٹ میر کی طرف سے بھی ایک بلڈ ضرور دیکھنے کو ملے گا دیویام اشک بچے ہیں ٹو وی فور کے مقابلے میں اب ٹیم ڈی واپسی کر رہی ہے اور لیڈ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور اشک اور دیویام کے اوپر ضرور پریشر بنایا جارہا ہے کیا اس پریشر کو ہینڈل کر پائیں گے کیا ریلیکس ہو کر کھیل پائیں گے ایک پلئر کو ضرور ڈاؤن لے لیا گیا دیویام ڈاؤن ہو چکے ہیں ون وی ثری کا مقابلہ ہو چکے ہیں ٹیم ڈی کی طرف سے بھی ایک پلئر ڈاؤن ہے دیویام ڈاؤن اشک کے اکندوں پر ساری جمہداری آجکہ رویت اندر کی طرف آئے کیا رویت کو یہ کل ملے گا یا پھر کوئی اوٹ چورا کے لے کے جائے گا اس کل کو ون وی ثری کا مقابلہ ضرور تھا لیکن رویت کی طرف سے ڈبل کل جیسا کی میں بولا تھا یہ بندہ ضرور اعتیاس کے پنوں میں اپنا نام لکھنے والا ہے دسوائے راؤنڈ آجکہ ہے اور دونوں ہی ٹیمیں اپنی کرم بھومیے میں آگے بڑھتی ہوئی رویت کی طرف سے ضرور تھوڑا سا ڈیمیز دیکھنے کو ملے گا مقابلہ ضرور لیکن ہیڈ شوٹ کھایا ہیلمٹ کو کار فیک دیا گیا ہے یہاں پر دوبارہ سے ہیل کریں گے پکتہ کریں گے اور فوری فور کا مقابلہ دونوں ہی ٹیمیں زوردست پردشن دکھتا ہوا دیویام ہولڈ کر کے کھلے کیونکہ میچ کی اہمیت جانتے ہیں میچ کی امپورٹنس جانتے ہیں اور ہیڈ شوٹ لیکن لیکن ایک پلیئر کو ڈاؤن لے لیا گا نائٹ میر کا سپری آئے گا اور ریوائیز ضرور ملے گا سیکرٹ کو ریوائیز دلانا ہے بہت امپورٹنٹ کیونکہ ایک ایک پلیئر کافی اہمیت رکھتا ہے یوگدان ہر ایک پلیئر کا تو اسے طرف دیویام کو بھی ایسا ہی ریوائیز مل چکا ہے لیکن ایک پلیئر کو دوبارہ سے ڈاؤن لے لیا گا سیکرٹ ڈاؤن اوز کے روائیز ڈاؤن اوز کے نائٹ میر اور آریان دوبارہ سے دیویام دیویام کیا کرنے والے دیویام کیا کھمال کریں گے دیویام گھش کے دیویام گھشے اندر دیویام خطرناک گیمپلے دیویام کے طرف سے سپری نہیں چلے دیا دیویام کا جبردست پردشن اور جیسا کہ میں بولا تھا یہ پلیئر بھائی داؤ کھیلنے لائک ہے یہ پلیئر اور پانچ پانچ سے لگا تار دیکھو واپسی کروائی ہے اپنی ٹیم کو دیویام نے اور داؤ اگر کھیرا جائے گا تو میں داؤ دیویام پہ ہی لگاؤں گا کیونکہ جبردست پردشن کیا ہے دیویام نے اور پانچ پانچ سے برابر ہی پر لے کے آئے ہیں اس میچ کو تو گائز گیاروہ راؤنڈ آج کا ہے پوچی نوک میں ہم پہنچ گئے ہیں دونوں ہی ٹیمیں دوبارہ سے تیار سرفر کفن باندھ کر اور اب دونوں ہی ٹیمیں ایک ہی جیسے پاسے جتنے جبردست پاسے پلٹے ہیں اس میچ نے وہ قابل تاری پہلے ٹیم ڈی ڈومینیٹ کر کے چلی واپس سے دادا گینگ نے واپسی کی اس کے بعد پھر ڈومینیٹ کیا پھر واپسی کی تو کافی تلا ہوا میز دکھتا ہوا لیکن کافی فیر بدلاؤ ضرور ہوئے اس میچ میں سٹیٹیجی دونوں کی طرف سے بدلی گئی ہیں اور منیش یہاں پر ہولز ضرور کر کے کھیل رہے ہیں دوسرے طرف سے دیویام دیویام کی میں تاریف ضرور کرنا چاہوں گا اور پاسے پلٹے ہیں دیویام نے حالات بدلے ہیں اور کندو پر ذمہ داری دیویام کے ابھی رہنے والی ایک پلیئر کو ضرور ڈاون لے لیا گیا ہے اور سارے ہی پلیئر تھوڑا سا ہولڈ کر کے دونوں کی طرف سے نائٹ میر کو ڈاون لے لیا گیا ہے اور دو پلیئر ڈاون ہوچ کے ہے دادا گینگ کے روید کیا کمال کر کے آرین کے طرف سے ڈبل کل آئے گا آرین کا جبردست پردشن ایک لیڈر کی طرح کام کرتے ہوئے آرین اور ایک پلیئر کو ضرور ڈاون لیا دیویام کو ڈاون لے کے چلے گئے ہیں منیش اکیلے بستے ہوئے ون وی تری کے کلچ میں اور نکال پانا کافی مشکل ہونے والا ریڈ نمبر وانا ہیڈ شٹ برو صرف ریڈ نمبر ایک گولی چلی وہ بھی ہیڈ پر جبردست منیش کے طرف سے لیکن گھسے ون وی تری کا کلچ انکال پانا آسان نہیں اور اس مٹ بھیڑ میں لے کے چلے گئے ایک کل روہت کو بھی ایک کل ملا اور چھے پانچ سے لیڈ میں آتی ہوئی ٹیم ڈی کافی جبردست مقابلہ دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے تعریف کرنا ہوگا ٹیم ڈی بنا آپ دادا گائیں گے میچ اور جیسا مقابلہ جیسا گیم پلے دونوں ٹیموں نے دکھایا ہے وہ قابلی تعریف ضرور ہونے والا ہے باروہ راؤنڈ آج کو ہے گائز اور کافی اچھا منظر گاڑیا ہی گاڑیا پرانے ٹائم کی گاڑیا ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر اور شاید بھنگار ہے بھنگار کی گاڑی آئی ہے ایک پلیر کو ڈاؤن لے لیا گیا ہے سیکریٹ کو ختم کر دیا گیا ہے نائٹ میر کی ہیلتھ کام ہے دادا گائنگ باپسی کرنے کو ششکیا حالات بتلیں گے اب ٹیم ڈی ٹیم ڈ کے پاس موکا ایک پلیر کو ضرور ڈاؤنڈ کے چلے گئے تھے لیکن دیویا ماندر ایک پلیر ڈاؤن لے لیا اور آریان ڈاؤنڈ کل اور روہیت کل ہونے سے پہلے اس سارے پلیرز کو اٹھائیں گے اور اس میچ کو اپنے کھاتے میں جوڑیں گے ٹیم ڈی کے طرف سے جبردست پردیشن گائز اور روہیت کو لائن اپ میں ایڈ کر کے کوئی گلتی نہیں کی تیرا کل کر کے ایم بی پی روہیت اکیلا بندہ ون مین آرمی آریان آٹ کل کر کے اور نائٹ میر پانچ اور دوسری طرف سے دیویام نو کل ایم بی پی منی چھیکل کے ساتھ وائل چھیکل اور اشک چار کل کے ساتھ تو گائز آپ کو مقابلہ کیسا لگا جلدی جلدی میر کو کمنٹ کر کے بتاؤں اور جس نے ابھی تر سبسکرائب نہیں گیا وہ بھی سبسکرائب کر دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں ٹیک کیر گائز